نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے عقیدے والا ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں یہ ایک فرق ہے نبی پاک علیہ السلام دائیہ اللہ ہیں نبی کریم علیہ السلام نے نہ ہمیں نظریہ دیا ہے نظریہ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلائے ہمیں نظریاتی بنایا ہے دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے جو کوشش کرنی ہے جو کاوش کرنی ہے جو کما لینا ہے وہی صرف ہمارا ہے عقل کے زور پر علم کے زور پر ٹیکنالوجی کے زور پر میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے محضر اللہ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے مسلمان کا کیا نظریہ ہے مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے باقی ہونا وہ ہے جو راب نے چاہنا ہے یہ نظریہ ہے عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے جب رب چاہے گا جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا یہ ایک نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا جد و جہد کی بات کی ہمت کی بات کی لیکن فرق کیا ہے کافر بھی محنت کرے گا ہم بھی محنت کریں گے فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پر چھوڑ دیتا ہے ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑے علم پر ٹکنالوجی پر میڈیکل پر اپنی کاوش پر اپنی اکل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ کبھی گوھر کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نہ تو وہ تمہیں اسی طرح رسک دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں پرندے کی کتنی تلیم ہے کونسا کام سیکھا ہے گھر سے نکلے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے نکلنا بہرحال شرط ہے نکلنا اس نے ہے حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے ہم نے نظریاتی بننا ہے نظریاتی ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے سارا خیال سیٹھو نوابوں کی طرف ہے سارا ملان ہمارا بزنس کی طرف ہے سارا یہ سارا نہیں ہونا چاہیے تھا ہتھ کارولے پر دل یارولے یہ ملان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اسلام ایک روحانی دین ہے یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے سکون اتا کرتا ہے آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دے اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دے دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی وہ کامیابی ہوئی کہ اس کی اثرات آج تک باقی ہیں میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کی اثرات باقی ہیں وہ جنگ کونسی ہے جنگ بدر آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے چوب کرنے کا اشارہ یہ ہے اس کو سیکھ لیں آپ بولے نہیں بولنے سے تو جو چوب کر آنے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے بس بات ہو جائے تسلسل سے جنگ بدر کے اندر تلوار تلوار سے نہیں لڑی صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا صرف برچی برچی سے نہیں لڑی جنگ بدر میں دو نظریہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے دو نظریہ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں ہر روز ایک اونٹ زبا کریں گے مازاللہ شرابیں پیئیں گے موج کریں گے ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین تین قسم کا اصلہ تھا تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر بھی ہے اس طرف کیا تھا اس طرف وہ اکہ زار بندہ یہاں تین سو تیرہ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں زبا کر کے کیا کھانی تھی ایک ایک سواری پہ دو دو تین تین لوگ سوار تھے حال یہ تھا کہ چھے زرہیں اور آٹھ تلواریں اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پہ کمزور پڑ جاتا ہے یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کھانپ جاتا ہے جب ذہن بان جائے نا کہ میرے سامنے تین گناہ زیادہ فوج کھڑی ہے اور اصلے سے لحس ہے بندہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ لیکن یہ تین سو بارہ اور تیرہ کمزور کیوں نہ ہوئے یہ گبرائے کیوں نہ جب ابو جال نے رات کو بندے بھیجے نا اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کہ وہ مسلمان کتنے ہیں تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ تین سو تیرہ ہیں اتنا تھوڑا سا اسلہ ہے تھوڑی سی سواریاں ہیں تو ابو جال کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے انہیں صبح نہ گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے یہ خوش فہمی دیکھو یہ مو اور مسور کی دال وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نہ وہاں ان سے بات کریں گے تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات اس نے کہ پوری بات کیا ہے کہ پوری بات یہ ہے کہ ہیں تین سو تیرہ پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے کشتیاں جلا کے آئے ہیں بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں اب نظریہ لڑا نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر اللہ نے مدد کی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدانِ بدر میں تم تو کمزور تھے نظریہ لڑا تلواریں ہار گئیں تیر ہار گئے نیزے ہار گئے برچیاں ہار گئیں اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا بھروسے والے لوگ جیت گئے جب تک مسلمان میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے بچے میری مٹھی میں رہیں سسرال والے میری مٹھی میں رہیں مالے والے میری مٹھی میں رہیں برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھوٹی میں کوئی نہیں رہتے مجھے ایک بزرگ کہنے لگے پانچ بچے ایک بھی نہیں سنتے تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی آپ نے جو سنانا ہے راب کو سنائے اتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں ان کو موج کرنے دیں آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں اگر اس سیادہ وقت بھی اپنے راب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو راب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے نظریاتی بنے توجہ اتنی بندوں پر توجہ کرنا اتنی سیاست کرنا اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگوں میں اچھا ہی کہیں کوئی ضروری ہے کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے کوئی ضروری نہیں میرے بھائی نظریاتی ہو جائیں توجہ اللہ رسول کی جانے توجہ اللہ والوں کی جانے باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں ایک جنگ سے واپسی ہے حضور ارام کر رہے ہیں صحابہ تھوڑا سا ہٹ ہٹ کے عدبن دور دور ہو کے لیٹ گئے سرور کائنات علیہ السلام بھی ارام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹینی سے لٹکا دی حضور بھی ارام فرمائے ایک بندہ آ گیا تلوار اتار لی حضور پر تان لی اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ ہی سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے اس نے تلوار تان لی اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے رکھ دے اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلیڈ پیشر کتنا ہو گیا پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جذر کا کیا حال ہے اچانک دیکھو نا میرے عزیز رات کو دو بجے ویسے ہی چھات پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چور ہے تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے انسان کی نفسیات ہے نا لیکن جو نظریاتی بند ہے نا نظریاتی ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مار جائے گا تو وہ تین دنوں میں مار جاتا ہے ایک نظریاتی ہے ڈاکٹر نے کہا ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سر اقصد ہوں گے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں ماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا تو بلیمے پہ ہویا چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہا سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے ہیں عزد مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہیں جس طرح چرواہے کی بکرییاں ہیں ادھر والی گہر کے لاوہ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں ان کو گہروں تو ادھر والی نکل جاتی ہیں تو ضرورت کیا ہے رب کی جانب توجہ کرنا اللہ پہ بروسہ کرنا اس نے تلوار حضور پہ تان لی اوہ بھائی کیا ہوا ہے آپ کو عرض کیا آپ خموش ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں آپ کو اللہ تعالی بڑی ساری جزائے خیر دے کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں انہیں تقریر نہ بول جائے کہی آپ میری بات سنیں آپ کی میرے بانی اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میں نے جتنی بات کر لیا شاید اتنی بھی نہ کروں اس سے کام کروں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا اللہ رسول کی ہے تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا عدب رکھتی ہے عزیز بھائیو اس نے تلوار حضور پہ تان لی سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پسٹول تانے تو شاید سارا وجود کامنے لگے اس نے تلوار تانی حضور کی مقدس آنکھیں کھولی کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا قربان جائیں حضور نے مسکرانا شروع کر دیا زندگی نظریاتی بن جاؤ زندگی آس کے گزر جائے گی ساری لیکن اگر نظریاتی نہیں ہو نا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے اس نے کہا کون بچائے گا تو مابو مسکرانے لیں گے یہ تُنہیں عجیب بات کر دی مجھے میرا رب بچائے گا اللہ کے نام میں طاقت ہے اللہ کے نام میں قوت ہے اللہ بچائے گا بس حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے رب بچائے گا ان لوگوں سے ڈڑنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں سفارش کے پیسے نہ اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ان سے ڈرو انہوں نے سب سے بڑے کوٹ میں مقدمہ دائر کرا دی حضور فرمانے لگے رب بچائے گا بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا بندہ کانپنے لگا تلوار آتوں سے گر گئی سرکار نے اٹھا لی فرما لو بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا میری کون سنے گا گاؤں چھوٹا ہے میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی تو کون ہوگا تو کیسے ہوگا تو یہ تو کمزوری ہے آپ کے ذمہ تو کہنا ہے پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے یہ اللہ بچائے گا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی حضور نے اٹھا لی فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں آپ صحیح بتاؤ ایک مندہ میرے اوپر تانے پسٹول تھوڑی دیر کے بعد کابو آ جائے تو وہ مجھے کہہ جی آپ تو نیک آدمی ہے چھوڑ دیں تو میں کہتا ہوں کابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں پہلے تو تو بندوق لے آیا تھا لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کی حوصلے کے اور معبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں فرمایا تو انہیں سنا ہے حضور سنا ہے پھر مسکرا پڑے فرمانے لے کہ جا پھر میں نے معاف کیا ہو گئی بات ختم معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے جا معاف کیا ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کرے یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا یہ تو تھکا دیں گے یہ تھکا دیتے ہیں ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی عارضوں سے بھی بچانا ان کی عارضوںیں بڑی ہوتی ہیں روز نہیں ایک عارض اور حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام حسنہ دعیم آم محمد بن نبل میں موجود ہے اللہ کے معبو فرماتے تھے اے اللہ اس عارضوں سے بچانا جو عارضوں ایک اور عارضوں میں مبتلا کر دے وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں دوسری بات زندگی کو بودھ باش کو اس کو سادہ کریں سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نہ حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے سرور کائنات بات سنتے ہیں یہ جو ہمیشہ ہو کا ہے سہولتوں کا یہ ضرور لیں کوئی بھی سہولت منہ نہیں لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے ہم نے ہم نے نہ کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں سردیوں میں ہیٹر ہے گرمیوں میں ایسی ہے اور ہر شہر مور کنٹرول ہے اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے توبہ توبہ اور واشروم بھی اٹیچ ہے اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں بس نہیں چلتا برنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کی عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے ہیں پھر آپ کو کابو کیا جا سکتا ہے پھر تو ڈاکٹر کو بھی ایسی دے کہ توفے میں تو مرضی کی دعائی لکھوائی جا سکتی ہے حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے سیت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی تو اسی کمپنی کی دعائی لکھ دے گا اللہ ماشاءاللہ جب آپ نظریاتی ہیں تھوڑے پہ آپ کو گزارہ کرنا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھا رہی ہے جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح تمہارے لیے اپنی آلی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیہ اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی وہاں تمہیں منچاہی چیزیں ملیں یہاں تم نے مسافروں کی طرح مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہو نہ پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے خریدتا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے پلیٹ فارم پہ ریلوے سٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے کبھی خریدی ہے ائرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے ہینڈ کیری سمان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نہ اور آپ واشروم سے ہو کے یا کسی طبیعہ آجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا اور تو بندے جگڑا نہیں کرتے چپ کر کے اپنا سمان اٹھاتے دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کے طرح رہنا ہے مسافر کوئی دو دو مرلے کے لیے جگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ کوئی چھے چھے انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت عزرائل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے اس لیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ دس سال رہے انہوں نے کوئی بقان نہیں بنایا ایک کجرے میں وقت گزر کیا کوئی بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شہر خدا کا مکان کہاں تھا کوئی بتائے کوفے میں کتنی جائدادیں بنائیں انہوں نے کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر اسی دینار کا کرزت تھا اور انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا میراج کی رات تو مجھے بتایا تھا تو پھر انہوں نے یہاں بنایا یہ نظریاتی بات ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے ہمارے ہاں یہ بھی کرونا آیا نا پینک پھیل گئی ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے آپ نے نراز نہیں ہونا زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے دل نہیں کرتا مرنے اتنے پیسے جمع کیے اور پھر چھوڑ کے کیسے مرے دلی نہیں کرتا وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سمان باندھے ہوئے تھے جب رب کا حکم آئے گا ہم آذر ہو جائیں گے اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے وہ میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے اور کا عقیدہ ہے اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران دیکھو کبر کھڑا بھی ہے گھڑا بھی ہے لیکن مجھے اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے آپ کو بھی اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے ہمیں کسی کی نا ایک عقید خامی کا پتہ ہوتا ہے اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ لگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا اصل ہے کہ اگر تو ڈیریکشن ہماری غلط ہے کام ہم نے دوزخ والے شروع کیوں میں تو کبر کھڑا ہے دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے لیکن اگر ڈیریکشن ٹھیک ہے حلال حرام کی تمیز ہے آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے پھر کبر کھڑا نہیں نظریہ سمجھو پھر تو کبر باغ ہے نہیں سمجھے آپ میری بات کبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے پریشانی ہوتی ہے دل گھبراتا ہے جی کبر میں اکسیجن کہاں سے آئے گی میں نے کہا جہاں اممہ کے پیڑ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے اکسیجن کی یہ جو بڑے اکلمان لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ بچہ تاندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے تو جس رب نے وہاں اسے سمحال کے رکھا پیاری جلد بنائی وہ کبر میں بھی تیری بڑی افادت فرمائے گا بڑی افادت فرمائے گا بل بارت شاہو نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور بلے شاہ آسانی مردنا ہے تے مار گئی آئی کوئی اور تو کوئی اور یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اقتطا میں زندگی یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دوام میں زندگی کبر باغ ہے باغ ایک وہ ہے کہ خوف ہے کبر میں کیسے جائیں گے وہاں کیا بنے گا بستر کوئی نہیں تھانڈ بڑی ہے وہاں کیسے گزار ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے باغ بھی عام نہیں رہو دا تم میں ریاد الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہر رواں ہیں اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودعا کی نظیب ہوگی اللہ اے تکدیر اللہ اے رسالت اللہ اے حیمری اللہ اے دھوکیہ اللہ اے دارہ ختم نبوبت سندہ آپ میری بات پر توجہ کریں جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتے ہیں کہ میرے لئے یہ آگے بڑا کچھ ہے جو لوگ یہاں سے گئے تھے سعودی عرب میں ند مزدوری کر میں انہوں نے وہاں مکان بنائے میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا پینتیس سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے تو یہاں وہ ٹائلے بھی لگواتا ہے حالانکہ آکے سال میں رہنا پندرہ دن ہے بیس دن ہے ٹائلے بھی لگوارا ہے تیاری ہیں کیوں کزین بن گیا میرا اصل گھر ہے یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے عزی پنجابی چیک لفظ بولنے ہیں تم کدے سوچیاں بھی نہیں ہوئے گا بولتے ہیں نا دی اس کا منہ کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماہ براہ بات کر رہا ہوں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہی عظمتیں عطا فرمائے گا اس کی طرف رغبت کیے تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مزاک اڑاتے ہیں ہمارے بعض نات خان اللہ ما شاء اللہ بعض عدیب بعض شاعر بعض وائزین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دیگل کرنا اگاں کتے جانا ہے تو یہی سارا کچھ ہے جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی آگے کتے جانا ہے تو نے کونسی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے بات کو سمجھیں اب حضور نے نظریہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے ملنے آئے حضور نے موٹے بان کی چار پائی پہ آرام فرما تھے انتے پائی پنڈا ایچوی بیڈنے بان دیئے چار پنیاں کتے رہ گئے نیاں کیا کھی دیسی موجدی منجی بولو نا یار موجدی تے جیڈی جیس چھ مل جیسی ہو دے بس پاوے رنگی انہوں دے سان انجھے یہ اوہو لیکن کمال تھی نا یار مکان کچھے بندے پکے محبت گہری پیار زیدہ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چار پائی پہ حضور حضرت عمر کے لئے اٹھے تو کمر پر یہ جو بوٹے بان کی چار پائی ہوتی اس کے نشان پڑ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتا اکثر دیکھے سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا آٹا تو دیکھا کہ نشان پڑ ہوئے تو حضرت عمر رو پڑے دلیر آدمی تھے پر رو پڑے حضور کی محبت میں روئے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رو کس رہا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے وہ درد سے رو رہے اخلاص سے بات کر لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے انہیں نظریہ دے رہے حضور فرمانا لے کہ عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا ورما دے اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا سادی روٹی کو پسند کیا کچھے مکان کو پسند کیا جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لئے آگے بڑا کچھ ہے اتنی دیر تک امسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرنا اگر یہ نظریہ بن جائے وہ ملہ رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نہ آخری دن سمجھنے زلحاج کی انتیس تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اتر تھا تھا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے پورا سال اس کی بات مانتے تھے لیکن سال گزرنے سے دو تین پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے بھیڑیے کھا جاتے تھے کہتے تھے کہ اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی میں بیٹھنے کی سادش کرے گا اس کا بھی بڑا ذائقہ نے ایک دفعہ بندہ بان جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا ایک درویش بھی ایک دن اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے وہ اترا کشتی سے انہوں نے پکڑ لیا وہ کدھر لے کے جا رہے ہو کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو ان نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا طریقہ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے میں سال کے بات کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑائیں گے کہنے لگا ایک تو دو باتیں کرو ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانوں گے اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوئے انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے اس نے بیٹھتے پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کٹ تو دوسرا حکم یہ دیا آپ جھاڑیاں کٹ رہے تھی تو دریندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے پھر اس نے کہا کہ یہاں درہ لگا کے نا اچھے طریقے سے حال تو درہ پھول اگاؤ کھیتیاں اگاؤ وہ پورا سال وہ باگ سبارتا رہا اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نہ تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا معاذ اللہ جو آج ماری سوچے بن گئیں اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لئے اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے ذرا جلدی نہیں لے جاتے عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے پھول لگاتے رہتے اور یار کتنی لمبی راتے ہیں جو ان راتوں میں بھی تحجد نہ پڑے اس نے کب پڑنی جو ابھی بھی اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کی نہیں بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سہری میں اٹھنا پڑے گا کی نہیں بہتر نہیں رب کی رضا کے لئے اٹھ جائیں اٹھے نا پانچ بہتے آدھا گھنٹہ نفل پڑے پھر فجر ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کی فرائز کی تیاری کریں دنیا میں رہے کہ جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچوں قبر کے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو ذات بھائی جید بستامی کی طرح ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا پھر ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا حضرت بریل بھی کہتے ہیں ہم تو لہد میں اشکے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے لے کے چلے اپنی اس فکر کا اظہار کریں بعد ختم کرتا ہوں ایک خاتون نے آکے عرض کیا تھا بخاری شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لئے دعا کر دیں اللہ شفاہ دے دے حضور سب کے لئے دعائیں کرتے تھے پر آج پتہ کیا فرمایا فرمایا اگر تُو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفاہ ہو جائے گی اور اگر کرے سبر مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا اب ذین بن گیا تھا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے نظریہ بن گیا تھا تو مخاتون فوراں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے کیا کہہ رہی ہے بھلا وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کر لو تھوڑی سی تو زندگی یا جیلوں کی مرگی کے ساتھ ہی سرکار نے دعا کر دی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا اٹ جاتا ہے عورت ہو تو حیاء آتی ہے تو معبوب نے دعا کر دی لوگ کہتے ہیں جتنے مرزی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے اس بوڑی کی زیارت کرو اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں دو ایک تو بروسہ اللہ پہ کرنا ہے کچھ چیڑیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں اصل گھر یہ میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا تانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے تو بتاتا گیا اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا تو وہ نا جب وہ زیادہ ہی ہو وہ روک یا زیادہ ہی کان یا سنائیں وہ بھی خو ساڑھ آتے وہ بھی میل ساڑھی ہوتی ہے نا یہ طبیعت تو میاں صاحب رحمت اللہ لے کہنے لگے بیلیا باس کر رہا ہے اے تیرے تو پہی لانکی دیزی اس نے کہا جی فلانے کی فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش مندان دا کامناہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لک خامد کی تے تو جو کیتا سو کھانا یہ تو بڑے خامد کرتی ہے آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا ہم تو اصل بارسوس جگہ کے ہیں جو آپ رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے اس طرف توجہ کریں اللہ آپ کو بہت سے برکتیں دے میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے یہ دھوند کا بھی مسئلہ ہے راستے بھی تھوڑے سے اسی طرح